تحریک تشدد مظاہرے، توڑ پھوڑ، سرکاری انجی بلاک کو نقصان پہنچانے سمیت پولیس اہلکاروں پر حملے آج پہلی بار نہیں ہوئے انہوں نے ہمیشہ ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے شر پسندانہ رویہ کو فروغ دیا اسی طرح دوہزار سترہ میں بھی توہین رسالت قانون کی نام پر بھی انہوں نے فیضہ باد میں دھرنا دیا کیا ریاست اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ کوئی ایک گروپ پورے ملک کو یرگمال بنا دے اور وہ جسے مجرم قرار دے اسے سزا ہو جسے بے گناہ کہے اسے رہا کر دیا جائے ان کی مرضی کی مطابق ریاست اپنے قوانین بنائے اور داخلہ و خارجی فیصلے بھی اسی گروپ کے من پسند ہوں اس کل ادم تنظیم نے دو دن پہلے بھی مارچ کے دوران پولیس اہلکاروں کو تشدد کر کے شہید کیا اور آج بھی درجنوں اہلکار زخمی پڑے ہیں آج انہوں نے پولیس پر سیدھی گولیاں چلائیں جس کے نتیجے میں دو سو تریسٹ پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور چار شہید ہوئے اس سے پہلے دھرنے میں انہوں نے سات سو اکتالیس پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا اور تین کو شہید کیا کیا یہ سب پولیس اہلکار سیکیورٹی اداروں کے اہلکار عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو دونوں جہانوں کے لئے رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا یہاں انہی کے نام پر عاشقہ نے رسول اہلکاروں پر تشدد کیا گیا ان کے نام کا نالہ لگا کر نجی اور سرکاری املاک کو تباہ کیا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو راستے سے پتھر ہٹانا بھی کارے سواب قرار دیا ہے یہاں انہی کا نام لے کر راستے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا ریاست کسی گروہ کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ امن و امان کو ثبوتاز کرے ایسا اب نہیں ہوگا پنجاب کے ہر شہری کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے ہر شہری کو پر امن محول کی فراہمی ہمارا فرض ہے اور امن و امان کی فضاء برکرکار رکھنا ہمارا مشن ہے ہم قانون کی عملداری کو انشاءاللہ یقینی بنائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ